السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ایمان کے بہترین حالوں ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ جو قصہ شکر کرنے والی ہوں وہ ہے قوم سمود کا قوم سمود کو اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نیمتوں سے نوازا تھا عالی شعر محلات سر سبز و کھلیاں سب کچھ اللہ تعالیٰ کو ادا کیا تھا لیکن اللہ تعالیٰ کو شکر ادا کرنے کے باوجود وہ خوف شک غرور و تقبر میں پڑھ گئے وہ اپنی نیچے لوگوں کو بہت پورا ٹویٹ کرتے تھے خود کو بہت آلہ سمجھتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے ان قوم کو ہدایت دینے کیلئے ان میں حرزو صالح علیہ السلام کو بھیجا حرزو صالح علیہ السلام ایک بہت نیک برزیدہ انسان تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو نبی بنایا نبی بنانے کے بعد جب انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دینا شروع کیا تو ان کی قوم کو بہت خود ساتھ تھا کہ یہ ایک عام شخص ہماری قوم سے ہوتی ہے ہمیں ہی دعوت دینے شروع ہو گئے انہوں نے اپنی قوم کو بہت زیادہ نصیح کی بہت زیادہ ان کو سمجھایا کہ ایک اللہ کی توحید ایک اللہ کی عبادت کرو توحید کا انہیں ان کو درس کیا لیکن وہ قوم حرزو صالح علیہ السلام کی کوئی بھی بات نہیں بات گئے ایک دن ان کی قوم نے کہا کہ اچھا اگر تم اللہ کے سچے بہمبر اور نبی ہو تو پھر ہمیں کوئی موجزہ دکھاؤ حرزو صالح علیہ السلام نے کہا اچھا تم لوگ کونسا موجزہ بیٹھنا چاہتے ہو ان کے سامنے ایک پہاڑی تھی انہوں نے کہا قوم نے کہا کہ اس پہاڑے کے اندر سے ہمیں ایک اونٹری زندہ اونٹی نکال دیتی اور وہ اونٹری جو حاملہ ہو چاہی حرزو صالح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی انہوں نے کہا تھا کہ اگر تم نے یہ اونٹی نکال دی تو ہم تم پر ایمان لے آئے گی حرزو صالح علیہ السلام نے پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی دعا کرنے کے بعد وہ اونٹری پھر بھاڑی کے اندر سے لکھ لی اور وہ حاملہ بھی تھی اور اس نے ایک بچے کو جنب دیا جب انہوں نے وہ اونٹیں دیکھی تو اس کے بعد بھی وہ جو قوم ہے وہ ایمان نہیں لے کر آئے بس بعض کچھ لوگ تھے جو ایمان لے کر آئے اور زیادہ جو لوگ تھے وہ ملکر ہوئے حرزو صالح علیہ السلام نے کہا کہ اب یہ جو اونٹری ہیں تم لوگوں کے کہنے پہ ہی اللہ تعالیٰ نے ہوجہ سا تم لوگوں کو لکھایا ہے اب تم لوگ اس اونٹری کو کوئی بھی ہوجہ سا نہیں پوچھا سکتے ہیں انہوں نے کہا کہ اب تم لوگ باریاں دیکھ کرو نا ایک دن یہ اونٹری مطبع اس کھیت سے اور یہ سر سبز جو باغات ہے ان سے کھائے گی اور جو پانی پوئے گا وہ پیے گی اور ایک دن تم لوگ پیا کرو گی لیکن جب جس دن اونٹری کی باری ہوتی تھی وہ سارا پانی بھی بھی جاتی تھی اور ان کا جو سارا سبز باغ وغیرہ کھیت وغیرہ سارے وہ کھا جاتی تھی اور اگلے دن اس قوم کے لئے کچھ بھی نہیں رہتا تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کی ازمائش کی تھی کیونکہ انہوں نے خود موجزہ مانگا تھا اور اللہ تعالیٰ ان کی ازمائش کی لیکن وہ ازمائش پورا نہیں اتر سکے پھر وہ بہت زیادہ پریشان ہوگئے کہ ہمارے لئے تو کچھ بچتے ہی نہیں ہیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اگر تم لوگ نے اس اونٹری کو کوئی بھی نقصام ہو جائیا تو تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ جائے گا لیکن وہ قوم انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی بات نہیں مانی جب وہ اونٹری سے تنگ آگئے تو انہوں نے بھی پلان کیا کہ ہم اس اونٹری کو مار دیتے ہیں قتل کر دیتے ہیں پھر ان کی قوم میں سے جو چند لوگ اٹھے اور انہوں نے گھات لگائی جس اونٹری کی باری تھی انہوں نے گھات لگائی گھات لگانے کے بعد جب وہ اونٹری آئی تو جو لوگ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے دیر چلایا اور اونٹری کی جو کونچے ہے نا وہ کارٹ دینا کیونکہ صورت غود آیت نمبر 65 میں آتی ہے انہوں نے کونچے کارٹ ڈالی تو سوالے نے کہا کہ اپنے گھروں میں تین دن اور فائدہ اٹھا لو یہ وعدہ جو اٹھا نہیں ہے جب انہوں نے کونچے کارٹ دی تو پھر حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ اب تم پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آ کرنے گا پھر بھی انہوں نے اس بات کا بھی مزاق اڑایا کہ اچھا اب ہم پر عذاب کیر سے آئے گا یہ بھی ہمیں بتا دیں حضرت صلی اللہ علیہ السلام نے کہا کہ پہلے تین دن تم لوگوں پر عذاب آئے گا پہلے دن تم لوگوں کے چہرے جو زرد ہو جائیں گے دوسرے دن سرخ ہو جائیں گے تیسرے دن تم لوگوں کے چہرے پر نبوس ہیں جو پورا جو تم لوگوں کے چہرے پر عذاب آجے گا اور چوتھے دن تم لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا عذاب آجے گا پھر بھی انہوں نے ایسا ایسا کوئی بھی بات نہیں معلی انہوں نے کہا چھا ہم دیکھ لیں گے جب عذاب آئے گا دن پر جیسے تو صلی اللہ علیہ السلام نے کہا تھا پھر ان پر تین دن پر ایسے ہوا پھر چوتھے دن وہ بہت زیادہ خوفزدہ انہوں نے کہا اب تو ہم پر عذاب آ کر ہی رہتا چوتھے دن کے جب سورہ طلوع ہوا تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیخ چیخ کے ذریعے اس قوم کو پوری قوم کو حلا کر دیا جب وہ چیخ انہوں نے سنی اس چیخ سے ان کے جو کانوں کے پردے تھے وہ پھٹ گئے اور وہ تڑف تڑف پر وہی زمین پر مر گئے وہ اتنے زیادہ تھے لاکھوں کی تداد میں وہ قوم تھی اور وہ زمین پر ایسے مرے پڑے تھے جیسے جانوروں نے کوئی خوصہ کھا کے پھینکا ہو تو اس قوم نے اللہ تعالیٰ کی نہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نہ مانی نہ حضرت صلی اللہ علیہ السلام کی کوئی بات مانی تو جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر بہت زیادہ عذاب پہچا تو اس لئے اگر ہم بھی اللہ تعالیٰ کی بات نہیں مانیں گے اور اللہ تعالیٰ کی احکامات پر اللہ تعالیٰ کی احکامات نہیں مانیں گے تو ہم بھی اللہ تعالیٰ کی عذاب کی مسکرک نہ ہو جائیں اس لئے ہمیں زیادہ سے زیادہ استغفار کرنے چاہئے اور اللہ تعالیٰ نے جو ہماری حکمات بیچے ہیں ہمیں پر عمل کرنا چاہئے اگر آپ کو میری کسی بھی بات سے کوئی نورج بڑا ہے تو دعاوں میں یاد کریں جیگا اور ہم اپنی ویڈیو کے اختتام کرتے ہیں اللہ حافظ